بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ رب العالمین علم الغیب ذات ہے اللہ کے علاوہ غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا پوشیدہ چیزوں سے واقف صرف اللہ کی ذات ہے اور عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ ہی کے صفت ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں وعندہ مفاتح الغیب لا يعلموها الاہو اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کا کہ یہی فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیں قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اللہ ہی غیب کو جانتے ہیں اور اللہ رب العالمين کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ وسلم کو کچھ غیب کی خبریں بتائیں تو انبیاء علیہ وسلم اللہ کی بتلائی ہوئی خبروں کو آگے امت تک پہنچایا کرتے تھے انبیاء علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ علم تھا اللہ رب العالمین براہ راست اپنے نبیوں کو علم سکھاتے ہیں ان کو علم پہنچاتے ہیں اور پھر انبیاء علیہ السلام امت کو پہنچاتے ہیں تو اس لیے کسی عام انسان کا دعویٰ کر لینا کہ میرے پاس غیب کا عیرم ہے یا میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں یا میں چھپے ہوئے خزانوں کو جانتا ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے وہ آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے سچا کبھی نہیں ہو سکتا تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا ہے کمنٹ بھی کیے ہیں اور میل کر کے بھی پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے تو چوری کا عمل بتلا دیں پہلے بھی میں نے ایک عمل بتلایا تھا اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے لمبا عمل ہے تو اس لیے لوگوں کا اسرار ہے کہ تھوڑا آسان سا عمل بتلا دیں کہ جس کو کرنا ہمارے لئے آسان ہو اور ہمیں ہماری چوری شدہ چیز واپس مل جائے یا ہمیں چور کا بتا چل جائے کہ ہمارے گھر سے چوری کس نے کی ہے تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ چور کون ہے چوری کرنے والا کون ہے چوری کہاں بھی ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں عمل بتاتا ہوں آپ اس عمل کی بابندی کریں یکسوئی کے ساتھ کریں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے چور دکھلا دیں گے اور چوری شدہ چیز آپ کو انشاءاللہ العزیز واپس مل جائے گی انتہائی مجرب عمل ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد باوضو جس کمرہ سے آپ کی چیز چوری ہوئی ہے سونا پیسے بغیرہ کچھ بھی چوری ہوا ہے اس کمرہ کے دروازہ کے اندر کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف موں کر کے سورہ تارک تیسویں پارے میں ہے وہ سورہ تارک تین بار پڑھنی ہے اولو آخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا ہے کہ آپ نے جو جب عمل کر لیا کہ تین بار سورہ تارک پڑھ لی اولو آخر تین بار درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ باوضو سو جائیں اس عمل کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی باوضو سو جائیں انشاءاللہ العزیز چند دن آپ لگاتار یہ عمل کریں آپ کو خواب کے اندر چور دکھلا دیا جائے گا چور آپ کو خود نظر آ جائے گا آپ خود چور کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو چوری شدہ چیز بھی واپس مل جائے گی اور اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی یہی سورہ تارک ایک بار پڑھنی ہے اولو آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ تارک پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ باقی سارا دن آپ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کی پابندی کریں کہ ہر وقت آپ اس بان کے اوپر یہی کلمہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بھی انتہائی مجرب کلمہ ہے اور کسی وقت بھی آپ کوئی آپ کی چیز گم ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے اس کے لئے یہ بھی بڑا بجرب عمل ہے آپ باوضو انیس بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک مجلس میں بیٹھ کے یک سوئی سے پڑھیں اول و آخر درود پاک پڑھ لیں درمیان میں انیس بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو چوری شدہ چیز واپس مل جائے گی اور چور بھی آپ کو نظر آ جائے گا اس عمل کی آپ پابندی کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو دکھلا دیں گے لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری طرف منصوب نہ کریں کہ میں نے آپ کو دکھلا دیا ہے بلکہ آپ خود عمل کریں خود آپ کو دیکھ آپ اس کو دیکھ لیں گے اور آپ کو وہ خود نظر آ جائے گا یا اللہ رب العالمین آپ کو کوئی اشارہ دکھلا دیں گے لگاتار آپ کچھ دن یہ عمل پابندی سے کریں اکیس دن کر لیں اکتالیس دن کر لیں انشاءاللہ العزیز مختصر سا عمل ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی رہنمائی فرما دیں گے اور چوری شدہ چیز بھی مل جائے گی اور چور بھی آپ کو دکھلا دیا جائے گا انتہائی مجرب عمل ہے الحمدللہ جس کو یہ بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ